موسیقی پراظرین آپ کا حس وقتکار پروگرام میرا پاکستان شروع اللہ رب العزت کے پاپ نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ایک ہفتہ جو پچھلا گزرا مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پہلے جب بات کیا کرتا تھا تو اس وقت شاہد پاکستان سے آنے والی خبریں ہم لوگ میڈیا سے جو ہمیں مختلف سورس سے خبریں ملا کرتی تھی ان کو گنیاد بنا کر ہم لوگ پروگرام کر لیا کرتے تھے جو یہاں برطانیہ کا میڈیا کرتا ہے پرانے وقتوں میں لیکن اب پاکستان کا میکسیمم بہت زیادہ میڈیا جو ہے پاکستان کا برطانیہ میں دیکھا جا رہا ہے مختلف چینلز پاکستان کے جہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں اور آپ کو ایک ایک پل کی بریکنگ ڈیوز مل رہ گیا پچھلے ایک ہفتے میں عورتوں کا دن منایا گیا خواتین کا دن منایا گیا خواتین میں مختلف ہمارے کردار ہیں ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بچیاں ہیں کوئی بیوی کا رول ہے کوئی بہن کا رول ہے اس طرح بہت سارے رشتے ہیں جو ایک خاتون کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں اور جتنی رسوائی پچھلے ایک ہفتے میں ہمیں دیکھنے کو ملی اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یعنی ایک ہفتے میں متواتر یہ خبریں چینلز پہ چلتی رہی ہیں کہاں تیزاب گرا کہاں خودکوشی ہوئی کہاں قتل کر دیا کہاں کاروکاری کا الزام یعنی یہ وہ باب ہے وہ تاریخ رکم ہوتی چلی جا رہی ہے پاکستان کی کہ شاید آنے والے وقتوں میں پچاس سال یا ساٹھ سال کے بعد جب پاکستان کی تاریخ کو پڑا جا رہا ہوگا یا سو سال کے بعد جب پاکستان کی تاریخ کو پڑا جا رہا ہوگا تو یہ پچھے سے تیز سال پرٹیکولر میں ان پچھے سے تیز سالوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان پچھے سے تیز سالوں نے پاکستان کو بلکل پلٹ کے رکھ دیا ہماری اخلاقی قدریں ختم ہو گئیں دنیا داری رب کے ساتھ جو ایک رابطہ دین و دنیا یہ بلکل چیزیں ہماری سیپرٹ ہو گئیں ہم نے دنیا کو دین پر برطری دیتی ہم نے اپنے رہن سین کو اپنے سوچنے کے انداز کو ہر چیز کو ہم نے بدل کے رکھ دیا تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے تب دور تھا پتھر کا اب لوگ ہیں پتھر کے یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے ہماری زندگیوں کے انداز کچھ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو سرپرائز لگیں گے چائنہ کی جو عبادی ہے وہ تقریباً ایک ارب پینتیس کروڑ ہے ایک ارب پینتیس کروڑ اور جائنہ کی اس ایک ارب پینتیس کروڑ کی آبادی کو چلانے کے لیے جو منسٹر ہے اگنتی کے چودہ منسٹر ہے اس کے بعد ہم اپنے پروسی ملک انڈیا کی طرف آ جائیں وہاں بھی صورتحال یہی ہے تقریباً ایک ارب ستائیس کروڑ یہ سپیشلی مجھے ایک جگہ سے ایمیل آئی تھی اور وہاں سے میں نے یہ فگرز اٹھائیں گے انڈیا کی آبادی ایک ارب ستائیس کروڑ ہے اس وقت اور وہاں پر بتیس منسٹر ہے چائنہ کی آبادی ایک ارب پینتیس کروڑ اور منسٹر چودہ انڈیا کی آبادی ایک ارب ستائیس کروڑ اس سے کم ہے لیکن منسٹر بتیس امریکہ کی آبادی جو ہے وہ ٹوٹل بتیس کروڑ ہے اور وہاں بھی منسٹروں کی تعداد صرف چودہ ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے پورے پیارے پاکستان کی طرف پاکستان کی اس وقت جو آبادی ہے اٹھارہ کروڑ سے نیچے نہیں ہے اور بیس اکیس انیس بیس اکیس کا فگر ہے کیونکہ جو ہماری مردم شماری کا جو اندازہ تاریخہ ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بچہ پیدا ہوا اور کب وہ مر گیا یعنی لوگوں کے پیدا ہونے اور ان کے مرنے کا کوئی ایویلیبل تھنٹک ریکارڈ ایویلیبل نہیں ہے لہذا مردم شماری جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کا انداز بھی بڑا مختلف ہے اس حساب سے میں اٹھارہ اور اکیس کروڑ کے درمیان دی آبادی کا فیجر رکھتا ہوں اور اس کو چلانے کے لیے اس اٹھارہ سے اٹیس کروڑ کی آبادی کو میں کہتا ہوں پچیس کروڑ کر لیں کل چلانے کے لیے آپ کے چھانے میں منسٹر ہے نائنٹی سکس منسٹر اور ایک منسٹر کا جو سالانہ خرچ ہے وہ کم سے کم کم سے کم سولہ کروڑ ہے یہ ایک سالانہ خرچ ایک منسٹر کا ہے اس کے علاوہ کیا آخراجات ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے چھانوے منسٹر کا سالانہ خرچ پندرہ ارب چھتیس کروڑا یہ وہ پاکستان ہے جہاں امواد کی شرح اخلاقی لحاظ سے جو ہماری امواد ہوتی ہے ہم جس طرح قتل کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو قتل ہوگارت ہے جو سیاسی پولٹیکل پارٹیوں کی جو انفرسٹرکچر کے اندر ہو رہا ہے یہ وہ قتل نہیں ہے کہ میں نے بھوگ میں یا پیاس میں آگے کسی کو قتل کر دیا کہ میں نے روٹی چھیننی ہے اس کے لیے میں نے کسی کو قتل کر دیا یہ وہ والا قتل نہیں ہے اپنے مفادات کی اور اپنی سیاست کو اور اپنے علاقے کی بدماشی کو گھنڈا گردی کو تحافظ دینے کے لیے پولیس اور پٹواری کو اپنے ساتھ ملا کر علاقے کے اندر جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ اس پولٹیکل سٹرکچر کا حصہ ہے آج ہی میں ایک پرائیوٹ چیننل پاکستانی چیننل کے اوپر دیکھ رہا تھا یہ ایک استاد جس کی عمر ساتھ ستر سال سے اوپر ہے پاکستان پیبل بارڈی کے ایک اہمہ نے چند صاحب جن کو ہم کہتے ہیں ابزل میاں ابزل چند صاحب میرا خواہد سرگودہ سے ان کا تعلق ہے ان کے خاندان کے اس کی برادری کے جو کس آپ کا ایمپی اے رہا چکے ہیں ان کے دس بارہ چودہ پندرہ عزتدار لوگوں نے برے بازار نے ایک استاد کے ٹامو میں گولیاں ماری اور میڈیا نے اس کی کوریج بھی دی اور جب وہاں کے ڈی پیوں نے اس پر اخلاقی طور پر شاید اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اور اس بزرگ کی سفید داڑی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی اگر آپ وہ ویڈیو اگر اویلیبل ہو یوٹیوب پہ تو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دفعہ آپ کے پیروں تلے سے زمین ضرور نکلے گی آپ کا دل جو ہے آپ کو لگے گا کہ وہ پھٹنے ہو جا رہا ہے وہ اور بچی بول نہیں سکتی نین پاول نہیں کہہ سکتے لیکن وہ معذول بچی اور وہ جو انداز اور جس طریقے سے وہ سرسلہ دکھایا گیا ہے ایک دفعہ قبر یاد آتی ہے یہ سب کچھ کیوں ہے کس کے لیے اس کی چند واقعات اور چند مثالیں پچھلے ایک ہفتے میں ہمیں سننے کو ملی لیتا آیا ساہی کا جو پورا سٹرکچر اور تھانچہ جو پولیٹیکل ونگ بنایا گیا آیا ساہی کے اندر جو جناب بھٹو صاحب کا گفٹ ہے پاکستانی قوم کو کہ جین ایجنسی اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا اس میں پولیٹیکل ونگ بنا کر پاکستان کو تلائی کے تھانچے کی طرف ہو لے کے اس وقت وہ پولیٹیکل ونگ اس لیے بنے تھے کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے موت نہیں آنے لیکن زیاؤلحق کا اقتدار کو ٹیک آور کر دینا اور پھٹو کو پھانسی پہ چڑ جانا یہ وہ معاملات ہیں جن سے کسی کی چھوٹ نہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ زندگی کے کس لمحے کیا ہو جائے اس کی وجہ میں آپ کو بزاتا ہوں یہ جو سامب ہوتے ہیں یہ میرے تمام پولیٹیکل ورکرز اور جیالے یہ سنیں یہ جو سامب ہوتے ہیں جن کی خوراک چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں یہ جب تک زندہ ہوتے ہیں یہ چیونٹیاں اور کیڑے اور مکوڑا کو کھاتے ہیں کمزور جو کیڑیاں اور کیڑے ہوتے ہیں چنگل گندر یہ ان کو کھاتے ہیں اور جب یہ مر جاتے ہیں یہ سامب مر جاتے ہیں تو ان کو کون کھاتا ہے وہی چیونٹیاں ہیں جو کل تک سامب کی خوراک تھی سامب کے مرنے کے بعد یہی چیونٹیاں یہی کیڑے ان کو کھاتے ہیں اس لئے وقت کمی بھی بدل سکتا ہے اور شاید بھٹو کا پانسی پہ لٹکنا اس وقت کی تبدیلی تھی زیادہ کم بم سے اس کے جہاز کا جو بھی دہشتگردی یہ سب معاملات یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتے ہیں ایک درخت سے آپ کتنی لاکھ ماچیز کی تیلیاں بناتے ہیں کتنی تیلیاں بنتی ہیں ایک درخت میں سے آپ ایک چھوٹی نسی ماچیز کی تیلی جو آگ جلانے کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں میں کالر لے رہوں کیونکہ کالر میرے بہت اپورٹر ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم مقاہ صاحب میں اسلام بول رہا ہوں جی اسلام ہے کیسے آپ ابھی آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے اور پہلے میں اس کی بات کر لوں کہ جو اسد پاکستان میں لولیسنس ہے کہ کس طرح روزانہ یعنی کراچی سے خیبر تک ایک دوسر کو لوگ مار رہے ہیں یہاں شوٹنگ ہو گئی وہاں دو مر گئے وہاں پانچ مر گئے میں نے آپ کو یاد ہوگا لاست یہ بتایا تھا کہ جد یہ حکومت آئی اور یہ حکومت ہے دیل کی حکومت ہے جو پاکستان کی تبھائی کے لئے ہم پر مسلط کی گئی ہے کیونکہ پاکستان میں پہلے کیپیٹل پنشمنٹ ہوتی تھی کہ اگر آپ کسی کا قطن کرتے ہیں تو آپ کو فاسی ہوتی تھی یہ ویسٹ کا ہو ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑا باربیرک ایکٹ ہے کہ آپ کسی کو فاسی دیں آپ دیکھیں آپ ہمارے ہاں اور ان میں بڑا فرق ہے اسی لئے آج یورپ میں پرٹیکلرلی انگلینڈ میں جو قرائم اتنا زیادہ ہے اس لئے کہ کسی کو سزا نہیں ملتی اور ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم کی بھی کمی ہے اور کیونکہ وہاں پہ کوئی سزا نہیں ہے آپ کسی کو مار دیں اور جو باثر ہیں جن کے پاس پاور ہے آپ نے اس کا تماشا ٹندو محمد خان میں دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے ایک بیچاری اسکول ٹیچر جو وہ اس کو تھپڑ مار رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں لوگ صرف غریبوں کے لئے ہے امیروں کے لئے نہیں ہے اور دوسری بات ابھی آپ نے بات کی تھی چائنہ اور انڈیا کی مثال دی تھی دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائے ہمارے ہاں بھی جب ایو خان کی حکومت تھی اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک تھا اور جو ترقی اس زمانے میں ہوئی تھی اس وقت بھی اگر آپ منسٹر گنیں تو یو کین کانٹ آن یو فنگرز زیادہ سے زیادہ بیس ہوں گے پتیس ہوں گے لیکن ان کی پرفارمنس دیکھیں کیا تھی آج نائنٹی سکس منسٹر ہیں اور پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہے اور کوئی بھی پھر ہوئی بات آ جاتی ہے ایکنومکلی آپ تباہ ہو چکے ہیں لولیسنیس اتنی زیادہ ہے اور یہ خاص سازش کے تحت پاکستان کو یہ برباد کرنا یہ آپس میں اسی لئے بلوجستان میں بھی علیہ جی کی تحریکیں چل رہی ہیں پھر دوسرے صوبے بھی مانگ رہے ہیں تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کا ایک علاج ہے کہ اس حکومت کو فوراں سے چلتا کریں اور ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکنکلیس کی حکومت بنائیں سال بھر یا دو سال کے لیے پہلے اپنے ملک میں ایکانومی لائن آرڈر کو صحیح کریں الیکشن کمیشن کو آزاد کریں ایکاؤنٹ ایبیلیٹی ایسی کریں جو نظر آئے لوگوں کو لٹکائیں اور کیپیٹل پنیشمنٹ جب تک آپ واپس نہیں لائیں گے پاکستان میں یہ جرائم کم نہیں ہوں گے تو یہ اس کا ایک علاج ہے اگر یہ کریں اس میں کہ وہ آرمی اور چیف جسٹس عدلیہ مل کے کریں لیکن یہ کرنا پڑے گا وانہا خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان ہوگا بہت گئے نقصان ہوگا بہت شکریہ آپ کی تفصیلن کال کا اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اصل میں جو اس وقت موجودہ جو سیاسی دھانچہ ہے اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا میں ماچس کی ایک تیلی کی بات کر رہا تھا ایک درخت میں سے لاکھوں کروڑوں ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں اور ایک ماچس کی تیلی لاکھوں کروڑوں درخت جلانے کے لیے کافی ہے ہمارے سیاستدان یہ بھول رہے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم پر ظلم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں ان کا پولٹیکل سٹرکچر وہ جانتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ جو سکراب سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے یہ جو لین دین کی سیاست تھی نواز شریف کا سیاست میں آنا درداری کا جو ایکسپیکٹی نہیں ہم لوگ کر سکتے تھے کہ وہ پاکستان کا کبھی پریزیڈنٹ ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت 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 بیانک ہسٹری میں یہ شمار ہوتا ہے میں اپن ہیر ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ آسیب علی ذرداری جو چار پانچ سال گھرے ہیں پاکستان کی تاریخ کے بیانک ترین دن گھرے ہیں اور شاید اس وقت وہ اتنے طاقت بار رہے ہیں کہ وہ اپنے طاقت کے مشہ نہیں بھول رہے ہیں جو میں نے ایک بات بتائی کہ سامپ ساری زندگی ان چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کو کھاتا ہے ان کیڑوں کو کھاتا ہے لیکن جب سامپ کی موت آتی ہے تو وہ ان چیونٹیوں اور ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا شکار بنتا ہے اور اس وقت ہمارا یہ جو پولٹیکل سٹرکچر ہے جس کے پانچ پانچ عودے داران کے میں نام ہمیشہ لہتا ہوں اپنے پروگرام میں میاں نواز شریف آتیف علی درداری ایل گروپ اسفاند یاروالی ایم کم اور مسلم لکاف کا چودری شجاہ یہ جو چودری برادران یہ پانچ پولٹیکل پارٹیاں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کے اندر ان پانچوں کے علاوہ کوئی چھٹی یا ساتھویں کوئی اتا کر ان کو ریپلیس